سی ٹی ڈی کے ایلکار نے سرکاری ڈالے تلے آٹھ سالہ ریحان کو ٹکر مارنے کے بعد پچھل ڈالا بچہ صرف گھر سے بریڈ لینے کے لیے کیا ہے ایک ڈالا بہت تیز رفتاری کے ساتھ آیا ہے بچے کو نہ صرف اس نے ہٹ کیا ہے بلکہ وہ بچے کو اس کے اوپر اس نے آگاڑی بھی چڑھا دی آ دی ہماری فیملی تو ابھی تک اسی شوق میں ہے کہ ہمارا بچہ بریڈ لے کے واپس آجے گا میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا اس کیفیت بنا اس کی ماں جو ہے ابھی تک تو ابھی تک اس طبے میں ہے بہت زیادہ لڈلا تھا میرا اور مجھے یہ ہی تھا کہ آٹھ سال کا ہو چکا اور کچھ ہی سال میں میرے بازو سے بازو ملا کے کھڑا ہوگا اگر اللہ اکام کی بات کیجئے تو کسی نے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا یا آپ کو انساس دلانے کا سی ٹی ڈی کی طرف سے کچھ سینر اہلکار ضرور میرے گھر آئے ہیں وہ بڑا سپیشل بچہ تھا وہ ماری فیملی کا چیلز اگرہ ریحان کی ہیں جی یہ ریحان کی ہیں ریحان مشل ایک بڑا بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا مریم نواز صاحبہ ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں اور ہمیں انصاف کی فرامی میں ہماری ہیلپ آؤٹ کریں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں اسلام علیکم ناظرین نئی بات ساتھ میں ہوں آپ کا سید عرم عباس لہور میں گزشتہ روز ایک واقعہ رونما ہوتا ہے سی ٹی ڈی کے ایلکار نے سرکاری ڈالے تلے آٹھ سالہ ریحان کو ٹکر مارنے کے بعد کچل ڈالا ہمارے ساتھ اس وقت ریحان کے والی صاحب موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا سب سے پہلے تو بڑا ایک اپسوسنا واقعہ رونما ہوا ہے آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کیسے بیسیکلی ہم ایک سوسائیٹی کے اندر رہتے ہیں جس کا نام رحمان گارڈن فیس فور ہے اور ہم اس سوسائیٹی کو بڑا سکیور سمجھتے تھے کیونکہ اس میں گیٹ بھی لگاوے ہیں گارڈ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر کیمرہ بھی لگے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اندر ہی سی ٹی ڈی کے دفتر ہے اس سے ہم بڑا اتمنان سے جو رہتے تھے کہ بچے بھی سیف ہیں ہمارے گھر بھی سیف ہے تو یہاں اندر جو مین روڈ ہے جو کہ نورمل روڈ ہے جہاں بچے سائیکلز بھی چلاتے ہیں اور سکول بھی ہے ہمارے گھر کے ساتھ تو بچے صرف گھر سے جو ہے وہ بریڈ لینے کے لیے کیا ہے اور اس نے یہ نورمل روڈ کروس کی ہے بریڈ لے کے وہ واپس آرہا تھا کہ سی ٹی ڈی کا ایک ڈالا بہت تیز رفتاری کے ساتھ آیا ہے اور بچے کو نہ صرف اس نے ہٹ کیا ہے بلکہ وہ بچے کو اس کے اوپر اس نے گاڑی بھی چڑھا دیا دی جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ جھکموں کی تاب نہیں لاسکا اور ہوسپیٹل پہنچنے تک ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا کے بعد کیا وہ ڈالا رکھا انہوں نے کوئی مزہمت بغیرہ کی یا پسٹ ایڈ وغیرہ دینے کی کوشش کی اصل میں ایک تو اس کی سپیٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ایک تو بچے کو ہٹ کیا اور پھر جب بچے کو گھسیڑتا ہوا کافی آگے تک لے گیا لیکن جب کیونکہ دکانیں ساری اوپن تھی اور یہ کوئی مین روڈ نہیں ہے یہ ایک محلے کی چھوٹی سی سڑکا تو چاروں طرف سے دکانداروں نے آگے بچے ڈالے کو گھیر لیا جس کی وجہ سے وہ ڈالا رکھا ڈرائیور اترا اور لوگوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے آپ اس بچے کو جو ہے نا ہسپٹل پہنچائیں تاکہ ہو سکتا ہے اس کی جان بجے انہا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی آخری سانسوں میں تھا تو کچھ محلے کی لوگوں نے زور دیکھے اور ایک ہمارا محلے دار دکاندار ہے وہ بچے کو گھوڑ میں لے بچے ڈالے میں بیٹھ گیا تو وہ گھرکی تک گئے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ پھر ہماری فیملی بھی گھرکی پہنچ گی تھی آگے سے پھر انہوں نے ٹیک آور کیا بچے کو اس پولیس ایل کار پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروائی ہے یا کیا دمات وغیرہ کی ہیں جی جی اس کے بعد کیونکہ ہماری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں انصاف نے ہمارا بڑا ساتھ دیا سب لوگ جو ہے سوسائٹی کے کٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے باہر نہر کے اوپر احتجاج کیا اور اس گیٹ کو بند کر دیا تھا اور وہ لوگ نیچے بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اور جب تک اس بندے پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی اور اسے اریسٹ نہیں کہہ جاتا ہم لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو اس وقت جو ہے ایس اچو ہربنسپورا ڈی ایس پی صاحب اور سی ٹی موکے پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ ہم لوگ تو گھرکی تک ہمیں پتہ تھا کہ وہ ساتھ ہیں اور اس کے بعد سے وہ غائب تھا اور ہم لوگ تو ظاہر اپنے بچے میں لگ گئے تھے کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا ہماری فیملی تو ابھی تک اسی شوق میں ہے کہ ہمارا بچہ بریڈ لے کے واپس آجے گا بچہ بلکل ہیلدی اچھلتا گوتا جا رہا ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بچہ واپس ہی جب گھر میں پتہ چلا ماں تو پھر ماں ہے اس کا در تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تو کیا کیفیت تھی؟ میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا اس کیفیت بنا کہ ظاہر ایک ماں جو جس نے بچے کو سامنے دکان تک بھیجا ہے اور اسے دظار ہے کہ میں بچے کے لیے شام کی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس پناہنی ہوں اور وہ کچھن میں اس کے لیے کچھ تیار کری اور بچہ بریڈ لے کے آئے گا اس ماں کا بچہ کٹا پٹا واپس آجے تو اس کی کیا فیلنگ ہو سکتی ہے اس کی ماں ابھی تک تو ابھی تک صدمے میں ہے کہ نہیں میرا بیٹا سویا ہے وہ واپس آجے گا میں تو پھر بھی آج واقعے کو چھ دن ہو گئے آپ کے سامنے حمد کر کے بیٹھا ہوں صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے نہیں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس وقت میری کیا فیلنگ ہے میں کیسے اپنے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ کا بڑا بیٹا تھا یہ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا بڑا بیٹے کو لادلے بھی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلی اولاد ہیں بہت زیادہ لادلہ تھا میرا اور مجھے یہ ہی تھا کہ آٹھ سال کا ہو چکا ہے اور کچھ ہی سال میں میرے بازو سے بازو ملا کے کھڑا ہوگا اور ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا ہمیشہ ٹراغ ٹو کلاس میں تھا لیکن ابھی سے اس کی ٹیچرز کہتے ہیں کہ وہ بچہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے لیکن بس ان ظالموں کی وجہ سے بچہ آگے کچھ بھی نہیں دیکھ سکا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ بہت زلب ہوا ہے بہت زیادہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کے بعد جنرل ہسپٹل بھی منسکل کیا گیا تھا بچے کو گھرکی والے تو آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ میں یہ بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا ہسپٹل جو ہمارے گھر سے صرف تین کلومیٹر پہ ہے ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنی ایمیجنسی کی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بلکل مرنے کے قریب پیشنٹ آیا ہے تو یہ اس کو اتنی دور ریفر نہ کریں ساٹھ ستر کلومیٹر یہاں سے جنرل ہسپٹل بنتا ہے ایک بچہ جس کی تقریباً نائنٹی نائن پرشنٹ نائنٹی پرشنٹ بچہ ختم ہو چکا ہے آپ اس کو کچھ تو ٹریٹمنٹ دیں لیکن ہمارے پاس نیوروں کی فیسلیٹی نہیں ہے اور ایکسی ڈینٹل کیس ہم نہیں لیتے آپ اس کو جنرل لے جائیں مسپٹل والے کہہ رہے ہیں ایکسی ڈینٹل کیس ہی نہیں لیتے جی جو برین کے مطلب جس میں ڈیمیج ہوتے ہیں یا انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی فیسلیٹی اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں آپ فوراں جنرل لے جائیں تو ہم نے فوراں آکسیجن والی ایمبولنس کروائی لیکن میرا خیال ہے بچہ شاید فر اس پر روڈ تک بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ وہ سپائر ہو چکا اگر اللہ حکام کی بات کیجئے تو کسی نے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا یا آپ کو انساس دلانے کا وعدہ کیا ابھی تک ہمارے پاس صرف جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی طرف سے کچھ سیڈر اہلکار ضرور میرے گھر آئے ہیں کلوں والے دن بھی ان کے جو ایس پی صاحب تھے وہ آئے تھے کلوں میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جی ہمارے سسٹم کی طرف سے جتنی آپ کو ہلپ ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے اور ہم کبھی بھی اس کی فیور نہیں کریں گے اپنے بندے کی ہم آپ کے بچے کے ساتھ ہیں اور آپ کے آنے سے کچھ در پہلے جو ہمارے سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی صاحب ہیں علی ازغر صاحب وہ بھی ہوکنگ ہیں اور انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے اس طرح مکمل شریک ہیں اور ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے اس بندے کو انصاف دلانے میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے دیکھا جائے تو جو پولیس کے اندر ایزا ڈرائیور جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو لائسنس بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ایسی گفلت کیسے کر سکتے ہیں جی یہ تو ابھی انویسٹیکشن جیسے کیس کوٹ میں پہنچے گا کیونکہ ابھی تک ہمارے سے مکمل معلومات پوریس نے شیئر نہیں کی لیکن وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں جیسی بھی یہ کیس چلے گا تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی کہ وہ اس کے پاس لائسنس تھا یا نہیں تھا وہ ان کا آتھرائیز ڈرائیور تھا یا نہیں تھا لیکن جو اس کی سپیڈ ہے اگر آپ نے وہ فٹی دیکھی ہے تو اس میں اگر کوئی جوان بندہ بھی ہو تو اس سپیڈ سے وہ کو سامنے نہیں کر سکتا وہ تو پھر آٹھ سال کا بچہ تھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ریحان کے چاچو سر آپ جب موقع پہ سب سے پہلے آپ پہنچے تھے کیا کیا کیفیت آہ جس وقت آسپیٹل پہنچے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی تقیبن کوئی سات آٹھ ڈاکٹر کی ایک ٹیم تھی جو اس کو اگزیمن کر رہی تھی اس وقت لیکن ریحان کی کنڈیشن اس وقت جو ہے نا وہ کافی خراب تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ بس بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ جو نا آپ سمجھیں کہ وہ میں مطلب ایکسپریس نہیں کر سکتا میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا تھی جب گھر میں آپ کو کول آئی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یا آپ کے بچے کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ ڈریکٹل ہسپیٹل پہنچے یا موقع پہ پہنچے تھے ایدر میں ایکچولی یہ تقریباً کوئی چھ پینتیس آٹ چالیس کے درمیان کا ٹائم تھا تو میں جس اپنے آفیس سے جو ہے نا وہ ورکنگ سے واپس آیا تھا اور میں شوز آف کر کے ابھی بیٹھا ہی تھا تو ریان جانے سے پہلے مجھے بتا کے کیا تھا کہ بڑے بابا وہ بیسکلی میں ان کا تایا ہوں اور وہ مجھے بڑے بابا بولتا تھا کہ بڑے بابا بس میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں مل کے گیا ہے شیک ہینڈ کر کے گیا ہے وہ بڑا سپیشل بچا تھا وہ نا وہ مالی فیملی کا تو پھر ابھی مجھے میں نے شوز آف کی اور میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے بچوں نے آگے بتایا کہ بابا ریان جو ہے نا وہ وہ اس کی پولیس کی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے تو بس پھر مہرہ تو ایک دم سے ہوش اڑ گئے تو میں فٹا فٹ باہر بھاگا ہوں جب میں باہر بھاگا ہوں تو وہ اہلی لاکہ نے اس گاڑی کو روکا ہوا تھا اور وہ اس میں لوڈ کر کے اس کو جنب اٹھا کے ریان کو اسپیٹل لے گئے میں پیچھے واپس آیا میں نے فٹا فٹ اپنی گاڑی نکھا لیا اور پھر میں بھی ان کے پیچھے گیا تو وہ میرے سے کوئی چار پانچ منٹ پہلے پہلے پہنچے ہیں اور میں ان کے کو چار پانچ منٹ کے بعد پہنچا ہوں یہ شیلڈ وغیرہ ریحان کیا ہے کس کی ہے جی یہ ریحان کی ہے ریحان مشہلہ ایک بڑا بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا اور اپنی ٹیچرز کا اپنے سکول کے تمام دوستوں میں بڑا فیمس تھا یہ جتنی شیلڈ ہیں یہ مشہلہ اس ہی کی ہیں بلکہ ان کے سکول والے جو ہیں انہوں نے ریحان کی شہادت کے اگلے روز جو ہے وہ ایک دن کی چھوٹی اناؤنس کی انہوں نے پورا سکول بند کیا ان کی جتنی بھی ٹیچرز تھی ہیں سپریم سکول کی بات کر رہا تو ان کی ج سٹاف کوئی بائیس پچیس خواتین جو تھیں وہ گھر پہ ہائیں انہوں نے افسوس کیا ان کو بھی بڑا دکھ ہے انہوں نے بلکہ ایک تصویر رکھی بھی ہے ریحان کی رہی ہے اپنے میں جو ہے نا وہ پلے گراؤنڈ میں سوسائیٹیز میں بڑے بینر لگے ہمیں دیکھیں ہیں بڑے آویزہ کر دیئے گئے ہیں کہ سی ٹی ٹی کی اب کوئی بھی گاڑی یہاں سے گزرے گی نہیں آہ جی ایسے ہی ہے آہ یہ ساری کی ساری کاویز جو ہے یہ ہماری سوسائیٹی کی میبران کی ہے تو انہوں نے جو ہے نا یہ ایک سارا سٹیپ لیا ہے اور آہ سی ٹی ڈی ٹی کی جو گاڑیاں تھی اصل میں آہ سی ٹی ڈی ٹی کی یہ جو آہ آہ لور لیول کے جتنے بھی ڈرائیور ہے نا مطلب یہ آہ کوئی کونسٹیبل یا ہیڈ کونسٹیبل یہ لوگ رش ڈرائیونگ کرتے ہیں باقی لوگ تو پھر بھی چلے کچھ مناسب ہیں لیکن یہ لوگ جن کا ڈیل چکر باہر لگاتے ہیں دس چکر اندر آتے ہیں یہ لوگ بہت رش ڈائیونگ کرتے ہیں بہت جلدی میں ہوتے ہیں بہت تیز رفتاری میں ہوتے ہیں بالکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تو یہ جو حادثہ ہے یہ بھی ہمارا تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا ہے جس کی ساری فٹیجز اویلیبل ہیں تمام چشندید گواہ موجود ہیں لوگوں نے دیکھا سب کو پتا ہے اگر تر اداروں کی بات کی جائے تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو انصاف کو لے کے آہ اگر انصاف کی بات کریں تو آہ میری ج جو ہے نا وہ چیف منسٹر پا جو پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں اور ہمیں انصاف کی فرامی میں ہماری ہلپ آؤٹ کریں ہمیں ہلپ آؤٹ کریں اور آہ باقی جو سی ڈی ڈی کے اہلکار ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کو آپ آہ کسی محکمے کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کو آہ ٹریٹنا کریں کیونکہ وہ ایک مجرم تھا اور اس کا لائسنس بھی نہیں تھا اس کو سزا ملنی چاہیے سی ڈی ڈی کے ک کچھ اہلکار جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے بھی اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دیانی بھی کرائی کہ وہ جو ہے نا اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اور سننے میں ہی آیا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ جواب سے تسپینڈ ہوا ہوا ہے اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا گاڑی کیسے چلا رہا تھا اور وہ بھی اتنے بڑے ادارے کی آہ اب اس کا جواب تو جو ہے نا وہ متعلقہ ادارے کے آہ جو افیشلز ہیں وہ ہی پتا سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کیسے لے کے نکلا کیوں لے کے نکلا اور اس کو ک اس نے اترائیز کیا کہ وہ گاڑی لے کر باہر جائے